موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ تیبین الطاہرین و لعنت اللہ علی آدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابه الحکیم وہو ازدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی اللذین من قبلكم لعلکم تتقون حضرین و سامعین ماہ مبارک رمضان اپنے اختتام پر ہے اور آج شب ستائیس ماہ رمضان جو بعض روایات میں اور بعض علماء کے نزدیک شب قدر کیسی ہی احسیت رکھتی ہے حالکہ ہمارا یعنی اہل تشریعوں کا بنیادی عقیدہ یہی ہے کہ شبہ قدر شب انیس شب اکیس اور شب تئیس ہے لیکن بعض علماء نے ستائیسویں کو بھی جاگنے کا حکم دیا اور یہ فرمایا ہے کہ خداوند عالم کی طرف سے آج کی رات کو بھی ایک خاص اہمیت حاصل ہے معصومین علیہ السلام کا تو دستور یہی تھا کہ وہ اپنی آخر کی دس راتوں کو جاگ کر گزارتے تھے لہذا اگر ہمارے اور آپ کے پاس موقع ہو تو آج کی رات بھی ہم عبادت میں صرف کریں بالخصوص ان سوروں کو پڑھیں کہ جو سوریں ہمیں قیامت کی یاد دلاتے ہیں مثلا سور قیامت اور سور واقعہ اور اس کے بعد کے جو سوریں ہیں ان میں سے بہت سے ایسے سورے اور آیات جو یہ بیان کرتی ہیں کہ یہ دنیا فنہ ہونے والی ہے اور ایک دن ہم سب کو آخرت میں خدا کے حضور حاضر ہونا ہے کہ جہاں ہمارے چھوٹے اور بڑے تمام آمال کا حساب و کتاب لیا جانے والا ہے چھوٹے اور بڑے عمل کے متعلق مولا الموہدین امیر المومنین علیہ اپنو عبی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے ذریعے کیا گیا مختصر عمل بارگاہ خداوند عالم میں قبول ہو جائے تو پھر وہ چھوٹا کہاں رہ جاتا ہے اور اگر تمہارا عمل بہت زیادہ ہو لیکن اللہ اس کو قبول نہ کرے تو پھر اس زیادہ عمل کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا لہٰذا ہمیں اپنے عمال میں ہر وقت یہ دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے عمال کو قبول فرمائے اور آج آپ نے 26 دن کی دعا میں بھی یہی دعا کی تھی پروردگار سے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے ہمارے قلیل عمال کو قبول فرمائے قیامت کا دن کے جب ہر انسان کو اس کے نام عمل کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور میزان کے اوپر عمال نامے کو تولہ جائے گا اور اس کے ذریعے سے ہی انسان کے جنت میں جانے یا جہنم میں ڈالے جانے کا فیصلہ ہوگا وہ دن بڑا سختی اور بڑی حسرت کا دن ہے اور بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ اس دن بہت سے افراد متعجب ہو کر اپنے عمال نامے کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ عمال نامہ ہمارا نہیں ہے اور ان میں وہ افراد بھی ہوں گے کہ جو گناہگار ہوں یعنی اللہ کی طرف سے جب ان کی توبہ کو قبول کر لیا جائے اور ان کو معاف کر دیا جائے تو پھر قیامت میں ان کا بہتر عمال نامہ ان کے حوالے ہوگا تو ان کو یقین نہیں ہوگا کہ میرے اللہ یہ عبادتیں اور یہ اطاعتیں ہم نے تو انجام نہ دی تھی یہ ہمارے نامے عمل میں کیسے آگئیں اور تب جواب آئے گا کہ تم نے توبہ کی اور اس توبہ کے بدلے میں تمہارے گناہوں کو تمہارے ثواب اور تمہاری برائیوں کو تمہاری نیکیوں سے بدل دیا گیا اسی طرح سے بہت سے ایسے نیک عمال کرنے والے افراد بھی وہاں متعجب ہوں گے جب ان کو ان کے نامے عمل میں وہ نیکیاں دکھائی نہیں دیں گی جو انہوں نے دنیا میں انجام دیں مثال کے طور پر وہ واقعہ اور وہ داستان کہ جب پیغمبر اسلام نے جنت میں جانے کے لیے طریقے بتاتے ہوئے اور چیزوں کا ثواب بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ پروردگار چھوٹے چھوٹے عمل کے اوپر بھی بہت زیادہ ثواب عطا کرتا ہے مثلاً معصوم نے کسی سے کہا کہ اگر کوئی اللہ کی رضایت کے لیے ہم آل محمد علیہ السلام کے لیے ایک شیر یا ایک بیت عربی میں بیت اور اردو میں شیر کہتا ہے تو پروردگار اس کو جنت میں ایک بیت یعنی گھر عطا فرماتا ہے کسی مقام پر معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس عمل کو انجام دوگے تو پروردگار تمہارے لیے جنت میں اتنے باغ اور اتنے درخت تیار کر دے گا ایک شخص وہاں پر ہوتا ہے جو کہتا ہے مولا اگر اس عمل کی بنیاد پر پروردگار جنت میں ہمارے لیے درخت آمادہ کرتا ہے تو میں نے تو یہ عمل بہت مرتبہ کیا ہے تو میرے نام تو وہاں پر بہت سے باغات ہو چکے ہوں گے تو پھر معصوم نے جواب دیا یقینا لیکن اگر تمہیں گناہ کی چنگاری کے ذریعے ان تمام باغات کو آگ نہ لگائی ہو اس کی تشریح کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ بعض وقت ہم عامال کو جمع تو کرتے رہتے ہیں مگر گناہ کا ایک ایسا سوراق بھی اس تھیلے میں کر دیتے ہیں کہ سارا ثواب اس سے باہر چلا جاتا ہے آیت اللہ مجتحدی تہرانی جو عالم اخلاق اور عارف باللہ ہیں آپ کسی مسنوی کی داستان کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک کشاورز اور کسان اپنی زندگی کے دنوں میں محنت کرتا ہے اور دانوں کو اگاتا ہے گھر کے اندر اس نے ایک اسٹور بنا رکھا تھا کہ اس میں وہ اناج کے دانوں کو رکھتا تھا اسی طرح سے پورے برس اور کئی برس تک وہ اناج کے دانوں کو اسٹور میں جمع کرتا رہا اور جب خشکسالی کا زمانہ آیا اور اس کو ضرورت محسوس ہوئی کہ اب یہ ان دانوں کو نکالے جو اس نے جمع کیے تھے اور اب اس نے جب جا کر دیکھا تو معلوم یہ ہوا کہ اناج کا ایک دانہ بھی وہاں موجود نہیں تھا یہ حیران اور پریشان سوچ ہی رہا تھا کہ آخر کل تک جو اناج میں جمع کرتا رہا وہ کہاں چلا گیا کئی برس کی محنت ضائع ہو چکی تھی اور اب اس کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ جس امبار میں جس سٹور میں جس کمرے اور ہجرے میں یہ اناج جمع کر رہا تھا اسی کمرے کی کسی دیوار میں ایک بڑا سا سوراخ تھا اور باہر رہنے والے بڑے بڑے چوہے اس سوراخ کے ذریعے آتے تھے اور اس کے جمع کی ہوئے اناج کو کھاتے تھے اور لے کر چلے جاتے تھے چالیس برس اس حکایت میں اور اس مسنوی میں تو یہی بیان ہوا کہ چالیس برس کی محنت پل میں ضائع ہو گئی اس لیے کہ جو آمال جمع کر رہا تھا جو اناج جمع کر رہا تھا ان کو بچانے کی کوئی ترقیب نہیں نکالی تھی بلکل اسی طرح سے روز محشر بھی ہم جا کر بہت سے افراد دیکھیں گے کہ جو دنیا میں ہم نے نیکیاں کی تھی جو کام آمال انجام دیئے تھے اچھے فعل انجام دیئے تھے وہ نام عمل میں نہیں ہیں تو پھر فریاد کرے گا یہ بندہ میرے اللہ میری نمازیں میرے نام عمل میں نہیں ہیں میرا روزہ کہ جس کا سواب تو دینے والا تھا وہ ہمارے نام عمل میں دکھائی نہیں دیتا میں نے تین مرتبہ حج کیا تھا مگر میرے نام عمل میں ایک حج بھی نظر نہیں آتا میں نے ہزاروں لاکھوں روپے زکاة اور خمس کے لئے نکالے تھے مگر میرے نام عمل میں ان کا سواب بھی نہیں تو پھر جواب قدرت آئے گا کہ تم نے آمال تو کیے تھے مگر گناہوں کے ذریعے اپنے آمال کو تم جلاتے رہے اور ختم کرتے رہے بعض وقت ہمارے پورے دن کی عبادت کا سلح صرف ایک کسی کی غیبت میں چلا جاتا ہے علماء فرماتے ہیں غیبت سے بچو اس لیے کہ یہ غیبت تمہارے آمال کو ختم کر دیتی ہے اسی طرح سے دوسری روایت میں آیا کہ حسد سے بچو کہ حسد ایمان کو اسی طرح سے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے یعنی ہمارے برے آمال کا اثر اور رییکشن ہمارے نیک آمال کے اوپر بھی پڑتا ہے اور ان کو زائع کر دیا کرتا ہے علماء فرماتے ہیں کہ اگر ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں یا کسی سے حسد کرتے ہیں یا کسی پر الزام لگاتے ہیں یہ اسی بنیاد پر ہوتا ہے کہ ہم اس سے نفرت کریں اور ہم روز قیامت دیکھیں گے کہ ہم نے اپنے محبوب آمال سب سے بہتر آمال جو محنت کر کے جمع کیے تھے ان کو دے دیے جائیں گے کہ جن سے ہم نفرت کرتے تھے یعنی آمال ہم نے کیے ہوں گے اس مئی اور جون اور اپریل کے مہینے میں روزہ ہم نے رکھا ہوگا زہمتیں ہم نے اٹھائیں تکلیفیں ہم نے برداشت کی مگر کسی ایک کی غیبت کی تو قیامت میں اس روزے کا ثواب اس فرد کے خاتے میں چلا جائے گا جس کی غیبت کی ہو اور اب محنتوں کا صلح ہم کو نہ ملتے ہوئے اس کو ملے گا جس سے ہم دنیا میں نفرت کرتے تھے اور اس کی غیبت کرتے تھے لہٰذا ہمیں متوجہ ہونا چاہیے اور یہ غور کرنا چاہیے کہ جو عامال و افعال ہم نے انجام دیئے ہیں ان کی ہم نے کتنی حد تک حفاظت کی ہے علماء کی طرف سے یہ بھی تاقید ہے کہ ہمیں نیک عامال کرنے سے زیادہ اس بات کی فکر ہونا چاہیے کہ ہماری ہستی سے ہمارے وجود سے برا عمل صادر نہ ہو یعنی ایک طرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عامال انجام دیں تاکہ خدا راضی ہو وہیں دوسری طرف راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی معصیت سے بچتے رہیں تاکہ اللہ راضی ہو تو ان دونوں راستوں میں اچھے عامال سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کو ناراض نہ کیا جائے اور اس بات کا اشارہ خطبہ شعبانیہ میں بھی ملتا ہے کہ جب پیغمبر اسلام ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں آخری وقت میں رمضان کی آمد کے متعلق خطبہ بیان فرمایا تو مولا المباہدین نے خطبے کے اختتام سے پہلے پیغمبر سے یہ پوچھا کہ نبی خدا اتنا مبارک مہینہ آ رہا ہے جس میں رحمتیں برکتیں ہیں اس مہینے میں سب سے بہتر عمل کیا ہے پیغمبر اسلام نے نہ اس وقت نماز کا نام لیا نہ روزے کا نہ قرآن کی قرآن کا نہ دعاوں کی تلاوت کا بلکہ فرمایا کہ اس مہینے کا سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان کاموں سے محفوظ رکھا جائے اور بچایا جائے کہ جن کاموں سے خدا ناراض ہو جاتا ہے یعنی محارم خدا سے بچنا اللہ کی حرام کردہ اشیاء سے اپنے وجود کو بچائے رکھنا یہی سب سے بڑا عمل ہوا کرتا ہے لہذا اس ماہ رمضان کے اختتام میں ہم مسلسل اپنے عامال اور افعال پر غور کرتے رہیں اور یہ دیکھتے رہیں کہ عامال کی صورت میں ہم نے کتنے عمل کی حفاظت کی ہے اس لیے کہ اگر حفاظت نہ ہو تو سارے عامال ضائع ہو جایا کرتے ہیں اور ہم کو یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ قیامت کے دن بہت سے افراد ایسے بھی ہوں گے کہ جو تمام منزلوں کو تیہ کر چکے ہوں گے اور ان کے ہاتھوں میں نام عمل کی بنیاد پر جنت کا پروانہ بھی آ چکا ہوگا اور نزدیک ہوگا کہ اب یہ جنت کی طرف اپنے قدموں کو بڑھا لیں مگر اچانک اس سہنہ محشر میں آواز بلند ہوگی کہ اس جنت میں جانے والے فرد کو روکا جائے ابھی مجھے اس سے اپنا حساب کرنا ہے اور اب تمام افراد کو جب روکا جائے گا اور یہ جنت میں جانے والا اس کو دیکھے گا تو کہے گا بھلا تیرا کیسا حساب جو باقی رہ گیا ہے اور اب یہ کہے گا تجھے یاد ہے کہ دنیا میں تو نے مجھ سے دو درہم یہ چار درہم قرض کے طور پر لیے تھے اور تو نے مجھے وہ اب تک واپس نہ کیے لہٰذا میرے درہم جب تک واپس نہیں کرتا میں تجھے جنت میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا اور اب یہ بندہ خدا سے جب فریاد کرے گا تو آواز پروردگار بھی آئے گی کہ میں اپنے آمال و افعال کو معاف کرنے کا پورا حق رکھتا ہوں کہ توبہ کے بدلے میں ان گناہوں کو معاف کر دوں مگر اگر بندے کا کوئی حق تمہاری گردن پر ہے تو یہ تو اسی وقت معاف ہو سکتا ہے جب وہ خود رضایت دے لہٰذا اس کے ساتھ اپنے معاملے کو حل کر لے تاکہ جنت میں تیرا جانا یقینی ہو جائے اور اب جب پروردگار ان دو افراد کو آپس میں موقع دے گا کہ یہ رضایت حاصل کریں تو کچھ عالم اس طرح کا ہوگا کہ وہ قرض دینے والا یہ کہے گا کہ میرے درہم کو واپس کر تاکہ میں تجھے اجازت دوں اور اب اس کے پاس تو کچھ بھی مال دنیا سے موجود ہی نہیں ہے نہ دینار نہ درہم تو یہ کہے گا مجھے اجازت دے دے کہ میں جنت میں چلا جاؤں اور تیرے لیے درہم و دینار لے آؤں اور یہ جواب دے گا کہ دنیا میں ایک مرتبہ تجھے موقع دیا تو یہاں ملاقات ہوئی اگر آج موقع دیا تو پھر کب ملاقات ہونے والی ہے لہٰذا جانے سے پہلے ادا کرنا ہوگا اور اب یہ کہے گا میرے پاس کچھ بھی نہیں جو میں تجھے درہم کی صورت میں دے سکوں تو پھر وہ کہے گا کہ تیرے پاس نیک آمال ہیں نمازیں ہیں جو قبول ہو چکی ہیں روزہ ہے جس کی بنیاد پر جنت میں جانے کا پروانہ مل رہا ہے حج و زکاة و خمس و جہاد ہے کہ جو تیرے قبول ہو چکے ہیں اور اللہ تُس سے راضی ہو چکا ہے اور تُو جنت کی جانے بڑھ رہا ہے اگر یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے درہم و دینار کو معاف کروں تو اس نماز کا ثواب میرے حصے لکھوا دے اس روزے کا ثواب میرے ذمہ کر دے اور اب کچھ اس طرح سے روایت ملتی ہے کہ یہ بندہ اپنے نیک آمال کا ثواب منتقل کروائے گا تاکہ وہ چار درہم معاف ہو جائیں اور جب یہ نمازوں کا ثواب منتقل ہو جائے تو وہ اب بھی راضی نہ ہوگا اور روزے کا ثواب بھی منتقل ہوگا حج و زکاة و خمس و جہاد مجالس و محافل نماز جماعت جمعے اور تمام عبادتوں کا ثواب منتقل ہو چکا ہوگا مگر وہ اب بھی رضایت نہ دے گا تو پھر یہ گھبرا کر کہے گا کہ میرے پاس اب کچھ بھی باقی نہیں جو تیرے حوالے کروں تو وہ کہے گا کہ اب میرے گناہوں کو اپنے کھاتے میں لکھوالے تاکہ میں چار درہم معاف کروں اور اب عالم کچھ اس طرح کا ہوگا کہ اس کے برے آمال اس نیک آدمی کے نام عمل میں لکھے جائیں گے اور وہ بندہ کہ جو جنت کی جانب جا رہا تھا اب جہنم کی جانب جاتا ہوا دکھائی دے گا اور یہ سب صرف اور صرف ان چار درہم کی بنیاد پر ہوگا جو دنیا میں کسی سے قرض لے کر اسے واپس نہ کیے عزیزو دنیا میں جو پروردگار نے ہمیں زندگی دی ہے جو حیات دی ہے جو موقع دیا ہے جو سانسے دی ہیں جو نعمتیں دی ہیں ان کو غنیمت جانے اور ان کو وحی استعمال کریں جہاں خدا چاہتا ہے دنیا کی سختیوں کو برداشت کر لیں دنیا کی پریشانیوں کو بھی اٹھا لیں مگر کسی کے حق کو ضائع نہ کریں کہ یہ حق قضیع قیامت میں ہمیں بہت نقصان پہچانے والا ہے اس دنیا کے اندر جو مصیبتیں ہیں وہ ہماری زندگی بھر ہیں اور ہماری زندگی ساٹھ ستر اسی یا سو برس سے زیادہ نہیں ہوتی لیکن قیامت کے بعد ملنے والی زندگی نہ ساٹھ برس کی ہے نہ چھ سو برس کی بلکہ وہ عبد کے لیے ملنے والی ہے لہذا یہاں پر کیے گئے ایک عمل اور ایک منٹ کی خطہ کا جبران ہم کو ہزاروں سال کی جہنم کے صورت میں بھگت نہ ہوگا لہذا متوجہ ہو جائیں اپنی زندگی کو غنیمت جانے اس ماہ مبارک کو غنیمت جانے اللہ سے توبہ کے دکھلے ہوئے دروازوں کو اپنے اوپر بند نہ کروائیں اور مخلوق خدا کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے ان کی رضایت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ اگر ہم نے اس ماہ مبارک میں اللہ کو رازی کر لیا اور بندوں کی رضایت بھی ہمارے نصیب میں آگئی تو پھر یہ رمضان ہماری دنیا اور آخرت کے لیے کامیاب ہوگا خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ اپنی رضایت کے ساتھ مومنوں کی رضایت کے بھی دروازوں کو ہمارے اوپر کھول دے وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام